موسیقی 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 اسلام علیکم ویڈیو ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک پروڈیکٹ بنایا تھا آٹومیٹک وارٹر ریول ڈسپنسر جو کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں اس کا سرکیٹ اور اس کا کوڈ صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پایا تھا کیونکہ ویڈیو زیادہ رنبی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ایک الادہ ویڈیو بناوں گا اور اسی میں میں سب کچھ ایکسپلین کروں گا پروڈیکٹ میں جو کمپنٹس یوز ہوئے تھے وہ ایک سمپل ڈی سی موٹر تھی ہماری یہ عام ٹوائس سے نکلی ہوئے ڈی سی موٹر ہے اس کے علاوہ ایک براد بورڈ میں نے یوز کیا تھا اس کے علاوہ یہاں پر دو بیٹری یوز کی ہیں ایک بیٹری تو ہمارے آرڈینو بورڈ کو پاور دینے کے لیے ہے اور دوسری بیٹری ہماری موٹر کو پاور دینے کے لیے ہوگی اس کے علاوہ میں نے دو ایلی ڈی لیٹس یوز کی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر واٹر لیول سنسر یوز ہوگا اور ایک ریلے یوز ہوگی اور آرڈینو بورڈ یوز ہوگا مچھا اب ان کمپنٹس کو لگانے سے پہلے ہم اس کے اندر کوڈ اپنا فیڈ کر لیتے ہیں ہمیں جس اس یویس بی گیبل سے اپنے لیپ ٹوپ کے ساتھ کونٹ کر دینا ہے کوڈ آپ کو سامنش ہو ہو رہا ہے اور اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ جو ہم اپنی ریلے ہے اس کو ڈیجیٹل پن نمبر ٹین کے ساتھ کونٹ کریں گے تو اسے میں نے موٹر ویریابل کے در سٹور کر دیا ہے پھر جو گرین ایلی ڈی لائٹ ہے اسے میں پن نمبر ایٹ کے ساتھ کونٹ کروں گا ڈیجیٹل پن اور اسے میں نے گرین ویریابل کے اندر سٹور کر دیا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام لے سکتے ہیں اور جو ہمارا واتر لیول سنسر تھا اس کو میں نے جو ہماری انلوگ پن نمبر اے ٹو تھی اس کے ساتھ کونٹ کیا ہے تو اس لئے میں نے اسے سنسر کے ویریابل کے اندر سٹور کر دیا ہے اور ریلے ڈی لائٹ کو میں نے نائن پن کے ساتھ کونٹ کیا تھا تو اسے میں نے ریلے انٹیجر کے اندر سٹور کر دیا ہے ویٹ شٹ اپ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو پتا ہے ہم پن موٹس رکلیر کرتے ہیں کہ کون سے پن آوٹپٹ ہے کون سے پن انپٹ تو موٹر کو میں نے آوٹپٹ دیا ہے کیونکہ زائد سے باتہ ریلے کی طرف کرنٹ جائے گا اس کے علاوہ جو الیڈی لائٹ دونے الیڈی لائٹ کی طرف کرنٹ جائے گا تو اس لئے میں نے ان کو بھی آوٹپٹ دیا ہوا ہے اور جو سنسر ہے اسے انپٹ دیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے واتر لیول سنسر سے ہمارے آرڈینو بورٹ کی طرف سنسر جائیں گے اور ہمارے آرڈینو بورٹ ان سنسر کو ریڈ کرے گا تو وائڈ لوپ میں ان سنسر کو میں نے اے انٹیجر کے اندر ریڈ کروایا ہے اور کس طرح ریڈ کروایا ہے تو ہمیں انیلوگ ریڈ فنکشن کال کیا ہے اور انیلوگ ریڈ فنکشن کے اندر ہم نے سنسر کی ویلیو سنسر ویریابل ڈال دیا ہے اب اے انٹیجر جو ہے یہ دراصل ویلیوز ہوگی جو بھی سنسر دے رہا ہوگا تو یہاں پر میں نے ایف سٹیٹمنٹس کال کی ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ اے ایس ایکل ٹو زیرو یعنی جب ہمارا واٹر لیول سنسر ہوا میں ہوگا یا پانی کے اندر ڈپ نہیں ہوگا تب زائر سی بات ہے وہ اے زیرو ویلیو دے رہا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیجیٹل ریڈ فنکشن کال کیا ہے اور اس کے اندر موٹر کو لو کر دیا ہے ابھی لو والا کہ اچھک کر رہا ہے میں نے ہائی کیوں نہیں کیا تو یہ جب میں ریلے آپ کو بتاؤں گا تب آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد پھر ایک ایف سٹیٹمنٹ کال کیا ہے اس کے اندر میں نے کہا ہے کہ اگر اے زیرو ہو اے کی ویلیو زیرو ہوگی تو پھر گرین جو الیڈی لائٹ ہے وہ ہائی ہو جائے اور جو ریڈ الیڈی لائٹ ہے وہ لو ہو اس کے بعد جیسے ہی ہمارا گلاس فیل ہو جائے گا اور ہمارا واتر لیول سنسر پانی کے ساتھ تھکرائے گا تو ویلیو زائر سی بات ہے اس کی بڑھ جائے گی زیرو سے اور اس کی ویلیو میں نے کہا ہے یہاں پر ایف سٹیٹمنٹ کال کیا ہے کہ اگر اے ایکل تو ون ہو جائے یعنی ون اور اس سے بڑا پھر ڈیجیٹل رائٹ فنکشن کال کیا ہے اور یہاں پر موٹر کو ہائی کر دیا ہے یعنی ریلے کو ہائی کر دیا ہے اب ریلے کی طرف کرنٹ جائے گا اور اس کے بعد اس statement call کی ہے پھر میں نے وہی کہا کہ اگر greater than or equal to one ہے تو green کو low کر دے اور red کو high یعنی اب green light ہماری بند ہو جائے گی اور جو red light ہے وہ ہون ہو جائے گی یعنی اب ہماری motor رک گئی ہے تو یہ تھا code اور اب اسے میں run کر کے دیکھ لیتا ہوں جب اس کے اندر code feed ہو چکا ہے اور اب ہم components کو connect کرتے ہیں اور پچھلی ویڈیو کی لنک اوپر آئے card میں بھی آ رہی ہوگی اور نیچے description میں بھی میں اس کی لنک دے دوں گا اب اس کی circuit diagram آپ کو سامنے screen میں show ہو رہی ہوگی تو یہاں سے آپ دیکھ کے easily اپنے components کو connect کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے Arduino کے 5V کو اس plus والی pin کے ساتھ connect کر دیتے ہیں اور ground والی pin کو اسی بھی ground کے ساتھ آپ connect کر سکتے ہیں اسے میں اس negative والی pin کے ساتھ connect کر دیتا ہوں اب water level sensor کو connect کر لیں تو orange والی pin کو میں plus pin کے ساتھ connect کر رہا ہوں green والی wire کو میں اس negative pin کے ساتھ connect کر رہا ہوں اور جو orange والی pin ہے اسے میں اس plus line کے ساتھ connect کر دیتا ہوں 5V والی اور جو green والی ہے اسے میں negative yellow wire کو میں اس signals heli pin کے ساتھ connect کر رہا ہوں اور اسے میں Arduino کی analog pin نبر A2 کے ساتھ connect کر دیتا ہوں اب relay کو connect کر لیں تو relay بھی ایسے ہی connect ہوگا جس طرح purity والی سینسر connect کیا ہے جو VCC والی pin ہے اس کے ساتھ میں red wirealen triangle ورgue کر دیتا ہوں اور اسے plus desseライlen کے ساتھ connect کر دیتا ہوں 5V والی اس کے بعد جو ground والی ہے اسے گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں میں ایک وائٹ والی وائر کنیکٹ کر رہا ہوں اس کے انپوٹ والی پین کے ساتھ اور اسے میں آرڈینو بوٹ کی آپ کو یاد ہو کہ آپ نے پین نمبر 10 کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا تو ادھر بھی میں پین نمبر 10 کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اب LED لائٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو جو آپ کو پتہ ہے بڑی والی پین ہوتی ہے وہ 5 وولڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ہم نے ریجسٹر بھی کنیکٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پر 220 اہم کا ریجسٹر لیا ہے ایک اور اسے پین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور اب اس ریجسٹر کا جو دوسرا انڈ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پین نمبر 8 کے ساتھ اپنی گرین والی کنیکٹ کرنی تھی تو ادھر میں نے گرین والی کنیکٹ کر دی اور اس کا جو دوسرا انڈ ہے LED لائٹ کا اسے گراؤنڈ کرنا ہے تو یہاں پر ہم گراؤنڈ کر دیتے ہیں اب ریڈ والی LED لائٹ کنیکٹ کرنی ہے تو اس کا بھی جو بڑی والی پن ہے وہ 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک 10 کلو اہم کا ریزیسٹر یوز کر رہا ہوں اب لاس میں ہم نے اپنی موٹر کو ریلے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ موٹر ہے وارٹر پمپ والی موٹر ہے اس سے پہلے میں نے ایک 9.6 وولٹ کی بیٹری یوز کی ہے تو اس کو ہم سرکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں موٹر کا جو ایک ہنڈ وہ میں نے 9 وولٹ کی بیٹری کے ساتھ ڈالا اس سوائر کا ایک ہنڈ اس بیٹری کے اندر ڈالا اب یہاں پر ریلے کو تھوٹا سا سمجھنا ہے آپ نے اب یہاں پر ریلے کو سمجھنا ہے ریلے کی جو میڈر والی پن ہوتی ہے وہ دراصل اس پن اور اس پن کے درمیان میں سوچ ہوتی رہتی ہے جب ہمارے ریلے ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ساتھ وہ نورملی کلوز کی طرف ہوتی ہے یعنی جو درمیان والی پن ہے وہ اس پن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے یعنی اگر میں اس دو کے درمیان اپنے موٹر کو لگا دوں موٹر اور بیٹری کے جو سسٹم کو تو ہماری موٹر اون ہو جائے گی بے شک ریلے اوف ہو تو آپ نے دیکھا تھا وہاں پر میں نے لو کیا ہوتا کیونکہ اس وقت جو ہماری ریلے ہے جو میڈر والی پن ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر میں لو کروں گا جو میڈر والی پن ہے وہ اس کے ساتھ سوچ ہو جائے گی یعنی جب میں لو کروں گا اب ان دو پنز میں کرنٹ آئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی کس کے ساتھ کنیکٹ کریں بس آپ کو میڈر والی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور دوسری وائر آپ یہاں کنیکٹ کریں یا یہاں کنیکٹ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا بس آپ نے اس لو اور ہائی کو دیکھتے رہنا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ ایکسپیرمنٹس کرنے پڑیں گے اگر آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آرہی اب یہ جو بیٹری کی ایک وائر ہے اسے میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں موٹر کی جو ایک وائر ہے وہ میں ایدھر کنیکٹ کر دیتا ہوں اب آپ نے دائیگرام میں بھی دیکھا ہوگا اور جب میں نے اپنا ڈسپنسر بنایا تھا تو وہاں پر میں نے یہ بیٹن رکھا تھا دراصل یہ جو بٹن ہے یہ اندر سے یہاں پر دو وائرز ہوں گی اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا اور یہ دراصل بس ایک سوچ کی طور پر یوز ہو رہا ہے جیسی ہم اس پورے سسٹم کو نیچے کرتے ہیں تو یہ چیز اوپر ہو جاتی ہے اور اندر سے جو وائرز ہوتی ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں یہ جیسی اسی طرح ہے کہ جیسی گلاس نیچے ہو جاتا تو یہ وائرز آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں پر میں نے دو وائرز کی تھی ایک موٹر کے لیے اور ایک گرین والی ایلیڈی لیٹ کے لیے تو ابھی کے لیے ہم اسے جسٹ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ایلیڈی لیٹ میں بھی میں نے یہ سوچ والا سسٹم نہیں لگایا کیونکہ یہ صرف اون اوف کے لیے ہے اب میں تھوڑا سا پانی چاہیے ہوگا یہ کہ جیسی میں اپنے بیٹری کو آرڈینو بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا ساتھ ہی ہماری موٹر اون ہو جائے گی اور گرین والی ایلیڈی لیٹ اون ہو جائے گی اور موٹر ہماری جو پانی کو فیل کرتی رہی گی ابھی تو میں نے پانپ نہیں لگایا ہوا جس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیس طرح ہوتا ہے اور موٹر ہمارا پانپ اون ہو جائے گا یہ گلاس فیل ہوتا رہے گا اور جیسی ہی واتر لیول سنسر کو ٹچ ہوگا تو واتر لیول سنسر سنگلز بھیجے گا اور ہماری ریڈ ایلیڈی لیٹ اون ہو جائے گی موٹر بھی اوف ہو جائے گی اور گرین ایلیڈی لیٹ بھی اوف ہو جائے گی تو اس بیٹری کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور اب اسے میں کنیکٹ کرتا ہوں تو اب نے دیکھا جیسی میں نے ریلی ایلیڈ کی ساتھ ہماری موٹر اون ہو گئی اور وہاں سے گرین ایلیڈی لائٹ اون ہو گئی تو جیسی ہمارا واتر لیول سنسر اس کو ٹچ کرے گا تو ساتھ ہی موٹر بھی اوف ہو جائے گی اور وہاں سے گرین ایلیڈی لائٹ اوف ہو جائے گی اور ریڈ ایلیڈی لائٹ اون ہو جائے گی اور اسی طرح جیسے ڈسکو نٹ ہوگا تو ساتھ ہماری موٹر بھی اون ہو جائے گی اور گرین ایلیڈی لائٹ بھی لیکن وہاں پہ کچھ اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے ہم اپنے جو سسٹم کو اوپر کرتے ہیں جب ہم نے گلاس نکالنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہماری موٹر اون نہیں ہوتی اور نہ ہی گرین ایلیڈی لائٹ دوبارہ اون ہوتی ہے بلکہ ریڈ ایلیڈی لائٹ ہی اون رہتی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ دراصل وہ دو بریک پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک موٹر کا بریک پوائنٹ ہے اور ایک گرین ایلیڈی لائٹ کا وہ ڈسکو نٹ ہو جاتے ہیں آپس میں وہ بریک ہو جاتے ہیں اس کی جیسے جیسے میں اپنے وارڈ لیوٹ سنسر کو اوپر کرتا ہوں تو ہماری موٹر اوف ہی رہتی ہے اور ایلیڈی لائٹ اون ہی رہتی ہے تو یہ سمپل سر آج کا ہمارا کوٹ تھا اور سرکٹ تھا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ